پرس دی بل آئیکن آن یوٹیوب اور بلوک بسٹر شو دھنیواد جی دھنیواد آپ کا بہت بہت پھر ارن جوشی جی پوچھ رہے توفیل جی میں جب پاکستانی لوگوں سے باہر ملتا ہوں تو پہلے دو تین واقعی میں ہی بتا دیتے ہیں کہ میں راجپوت ہیں ہم بھٹوں ہیں اتیادی یعنی اتیاز بودھ تو ہے دین ایسا کیا کر دیتا ہے کہ لوگ اپنے پتر جنوں سے گھڑا کرنے لگتے ہیں ملتب یہ جو ہے وہ ڈی ای نے ایک ہے کہ اُلٹی بات پوچھ رہے ارن شاہب شیوری ہے کہ ڈی ای نے ایک ہے لیکن ویوہار ملکل اُلٹا ہے ایسا کیوں ہے ارن شاہب لوگ بھرشت ہو گئے بھرشت لوگوں کو واپس لینے کا پریاس ہوا ہی نہیں اگر ہوتا تو دوڑ کے آ جاتے ساری تلوار بازی کے باوجود ساری اُدھندہ کے باوجود سب کچھ واپس ہو گیا ہوتا آج کر یہ اب واپس آ جائیں گے مسلمانوں کے ہندو بننے کے بیچ میں سب سے بڑا روڑا ہندو خود ہیں انیتہ کوئی سمسیہ نہیں ہے کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے انہیں اتحاس بہت ہے وہ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے اور بھٹو لگانا راج پوت لگانا چوہن لگانا یا جاٹ لگانا یا تیاغی لکھنا مسلمان کا یہ بتاتا ہے کہ اس کو اپنے پور جو میں آسا ہے اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے وہ اس کو واپس لینا ہے بس اتنا رستہ کھول دیجئے دوڑ کے آ جائیں گے سنامی آ جائے گی بھڑ آ جائے گی ایک بڑا روچہ ہے جو سوپر چیٹ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یہ اوش پوچھا جانا چاہیے کیونکہ یہ بلوک بسٹر پرشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کے دوران اگر سلمہ کا موڈ بن جائے اور وہ گازر یا مولی کا اپیوک کرتی ہیں تو کیا روزہ قبول ہوگا یا ٹوٹے گا مولی قبول ہوگی کی نہیں پہلے سوال یہ ہے سلمہ کا یہ تو آپ بتائیں گے نا پھر سے سوال پھر سے عطا کیجئے اس اگر روزے کے وقت سلمہ کا موڈ بن جائے اور وہ گازر یا مولی کا اپیوک کر لیں تو روزہ قبول ہوگا یا نہیں میں بتاتا ہوں ہتایت المصطفانی صفحہ دو سو پر ہے جی نہیں غیت الاعتار جلدون سفحہ پانسو دس اگر روزہ دار مرد اپنی دبر یعنی گدا میں اور عورت یا اپنی آجہانی یعنی یونی میں انگلی یا کوئی بھی چیز ڈالے اور وہ خوش نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تو مولی سوکھی نکلی گائر سوکھی نکلی یا تر نکلی یہ اس پر ہوگا اس سے تیہ ہوگا اس کی ویوستہ آ چکی مولی جو ہے وہ پہلے سے ہی تر ہو تو آپ نکال کے چیک کرنے پر ہی تو روزہ ٹھوٹے گا نکالو مت شام تک چیک کریں گے تب ہی تو ہے چیک بات کرو چلی اگلا اگلا سوپر چیٹ رنجن مانتا دی جائپور ڈیالاؤگز میں آپ تین مان باؤں کی دین کی دعوت قبول ہے قبول ہے قبول ہے استنجا 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 سفن ہو گیا پھر کوئی ادا آنا رویند رمینہ جی کہہے کیوں ہسا رہے ہو تفیل جی بتائیے سب گمبیرتا سے بات کر رہے کہہ رہے ہسا رہے ہیں یہ بہت ہی یہ سمجھئے کہ یہ جیون مرن کے پرشن ہے آپ کو ہلکے میں مت بھیجئے اس پہ صاحب الٹے لٹک جاتے ہیں مولانا دیو بندیوں بھریل بھی تلواریں نکال لیتے ہیں ان باتوں پہ ایک دوسرے کا گھلہ کاٹنے کو تیار رہتے ہیں یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں تینوں مہن باؤں کو دین کی دعوت کا پرساد دنواد حریف یہ سب سن کے اتنا یقین ہو گیا کہ سرگستانی قوم نے جتنے بھی انیتک قرم تھے ان کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا کر وقت مانا سکتا والے کو کھلی چھوٹ دیتی ہے اللہ 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 دیوین صاحب کامیاب ہو گئے یہی بات سمجھنے کی ہے کہ جنت میں مرنے کے بعد جو یہاں رہے گا تو وہ سب بھوگ کرے گا غلام بنائے گا لڑنیا بنائے گا لوٹ لے گا مال غنیمت اور جو مر گیا تو جنت میں ہی سب ہوگا ایک کل ملا کر وقتقت آستاؤں کو وقتقت مانسکتاؤں کو تلوار کے بوتے دوسروں کے گلے سے اتارنے کا ہی معاملہ ہے یہ جو آپ کو یقین ہو گیا یہی تو لقش ہے ہم سب کا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جی ال جبرا جی کہہ رہا ہے نیرہ جی وائی نوٹ ڈس بینجرمائی مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے تو کیا کی پوچھا ہے انہوں نے کوئی فارمولا بتایا انہوں نے فارمولا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وہ رنگ لائک سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں یہ یہ کس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں صاحب خلاصہ کیجئے ال جبرا صاحب خلاصہ کیجئے ویرل پٹیل خدا کا خوف کرو کافر و جہنم میں آپ کے پکوڑے تلے جائیں گے ہم تو دیندار ہیں بھائی ہمیں تو 132 فٹ والی دیکھ رہی ہیں 132 یا 108 ہے تو فیل سوئی 133 برجیش ہر قدے کو یہ گمان ہوتا ہے اللہ مہربان تو قدہ پہلوان ہوتا ہے پر اللہ ہی توبہ 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 کیسا کفر کہلوا رہے ہیں ہمارے مو سے یہ نہ 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 غلط بات بیپ 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 چلیے نیکسٹ رنجن وانتہ اور اتگر ناپاک ہوتی ہے تو یہ پیدا ہوتے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں کیونکہ پیدا بھی ماں ہی کر سکتی ہے دین کی سائنس ترقی کرے گی کیا ان فیوچر اس میں ان کی بہت بڑی گلتی ہے رنجن جی کی کہ یہ سب سے بڑا جو بنیادی گلتی کر رہے ہیں اس میں لوجک لگا رہے ہیں اکل لگا رہے ہیں اور وہ منہ ہے تو اس لئے ان کا اور کوئی اتر بنتا ہی نہیں ہے سریمان جی رنجن جی نو لوجک ترق نہیں لگانا اکل نہیں لگانا سریمان ایک بار قرآن 65.4 بتانا آچھا ہاں یہ وہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو منسز نہیں آئی ہے یا جو مایوس ہو چکی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے ملہا ایکچلی یہ ایک جو ورس ہے یہ شو کر دیتی ہے کہ آپ پری پیویسنڈ گرلز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور جو عورتیں حیث سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو ان کے عددے میں شخ ہو گئے تو ان کا عددہ تین مہینے ہے اور اللہ حاضر قیاس عورتیں جن کو حیث ہوا ہی نہیں ہاں جی اور حاملہ عورتوں کا عددہ ان کا بچہ جنہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے نام سے سہول پیدا نیکسٹ بیرل پٹیل کبھی کوئی مسلم عورت مولانا سے سوال نہیں پوچھتی پوچھ سکتی ہے کی نہیں پوچھ سکتی سب دریازت کرنے کا سوال ہی نہیں وہ باہر نکل نہیں سکتی پردے میں رہتی ہے مگر اگر خط لکھ کر بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تو یہ ممکن ہے آسد جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے پندیٹ مشاہ سادر پنام تردےو کیا منور رانہ جیسو کا پریبار یہی سب کرتا ہوگا واللہ حبیبی استنزا کرتا ہی ہوگا تبیدو دیندار رہیں گے اگر یہ نہیں کریں گے پھر تو کافر ہو جائیں گے نیکسٹ پوری کے پاس کو آپشن ہی نہیں ہے آئیم سنگھانیا سناتن سدھانتے سوٹھو پوجیا یتر پوجنتے پوجیا نامتو بیماننا ترینی تتر پروڑتن تے دور بکشم مرنم بھائم ایک جامپل افغانستان سیریا ایراق ایران ایجے پریبیا پاکستان منگلہ دیش صحیح کام نے پوجیا یتر پوجنتے کشن رمولا کرشنا ٹیوپی تھرڈ بک کب آئے گی ابھی تو اس میں بہت سمیں ہے پاک فیملی بزنس میں کام کرتا ہوں اچھے لوگ ہیں دعا سلام بہت کرتے ہیں جواب میں نمستے جیسے کہتا ہوں مسکری والا محول ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے دنیوات کشن جی کرشنا جی ان باتوں کو بیج کی طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالیے یہی راستہ کھلے گا سوال پوچھئے آہستہ سے پوچھئے یا اس ویڈیو کو دکھوائیے اور کہیے کہ صاحب اس طرح کی باتیں ہی ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں آپ پوچھیں تو اس سے ان کے مند میں بیج پڑے گا شنکا کا گجانند درمان پرن کرنے کے بعد ہر وقت کو پین آدھار ریشن کارڈ بینک پاس بک پر نئے درم کا نیا نام پرنٹ کرنا انوار کیجئے اس کے بعد ہی دھرم پریورتن ماننے کیجئے تو فیلی دیکھیں دھرمانترن شدھی کرنے کے بعد وقتی کے پین آدھار راشن کارڈ بینک پاس بکر پر نئے نام پرنٹ کرنا یہ بہت لمبا پروسیجر ہے پرانبھک کارے کر کے پرنٹ کروانے سے جیسے ہم لوگوں نے شدھیاں کی تو اس میں یہ سمجھ سے آئی کہ جس وقتی نے شدھی کرا لی ہے اس کا ہائی سکول کا انٹرمیجیٹ کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ بدلے گا ٹھیک اس کے پتا کا نام کیا لکھا جائے گا شدھی تو اس نے کرائی ہے اس کے پتا کا نام لکھا جائے گا اور وہ کبھی کسی مسلمان آفیسر کے سامنے آئے گا تو یہ سمجھ جائے گا مسلمان باپ ہے اس کا اور یہ ہندو بن گیا تو اس کے جندگی بھر کے لیے ووال کاٹ دے گا کہ پرانبک کام ہونا چاہیے پیر تو پڑے آگے قتم تو آگے پڑھے اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سوال بہت سارے لوگ بھیڑ نہیں لگایا ہوئے ہیں شدھونے کے لیے ان لوگ کے سامنے اتنے سارے سوال لکھیں گے تو جو آ رہے ہیں وہ بھی بدک جائیں گے اس کام کو بہت کٹھوڑتا کے ساتھ ابھی جب تک کہ سمجھ پورشوان پوری طرح سے نہیں ہوتا تب تک یہ سب کرنے سے کٹھنا ہی بڑھیں گے عورت سامنے سے نکلے تو نماز چھوڑ جاتی ہے تو کیا عورتیں نماز نہیں پڑھتی عورت کو نماز مسجد میں جائز نہیں ہے عورت کو نماز گھر میں پڑھنا چاہیے تو وہ کسی کے سامنے سے نکلے گی تو نماز خضا ہو جائے گی اس کے حکم ہے اس کے حکم ہے یہ سوال ادھورہ رہ گیا اس کے اور بھی کچھ تھا شاید مطلب نماز پڑھ سکتی ہے لیکن سامنے آئے تو ٹوٹ جائے گی چلیے ہو گیا نماز وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے پابلک پلیس پہ نہیں جائے سکتی مسجد میں نہیں جائے سکتی نیکسٹ پڑھ سکتی ہے ہوئی تو روزہ گیا کی بچہ یہ بھی اچھا سوال اُلٹی ہوئی تو اُلٹی کا اُل لےک تو نہیں آیا کہیں یہ تو پھر سے مجھے لگتا ہے کتاب کھنگال نہیں پڑھے گی تو پھر جی یہ تو پریشن میرے لیول کے باہر کا آگیا اُلٹی کان سے ہوئی پہلے تو یہ پتہ لگے مال نہیں یہ اوپر سے ہی ہوئی ہو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تو بڑا غلط ہے صاحب چب ملہار جی کہہ رہے ہیں کہ کیا فلیورڈ کانڈوم کے استعمال سے روزہ ٹوٹے گا کیا دن میں آپ اگر کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا چونکہ کوئی گلہ پن اگر ہوگا باڈی پارٹ پہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا رات میں استعمال کریں گے تو اس میں تو روزہ کا ماملہ ہے ہی نہیں وہ بتایا نا گائیر کا اور مولی کا اگر وہ خوشت نکلے گی تو ٹھیک ہے اگر وہ تر نکلی تو کھا پڑ صاحب پروفیل جی ایک کیتھلک لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوں کیا اس کی گھر واپسی بھی دو لوگوں کی واپسی میں گنی جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ دھرم میں جو آئے گا سرشت کام ہے بہت اچھا کارے کر رہے ہیں لے کر آئیے اور اندھیرے سے واپس کیسے نکالا جائے نیرد جی نے جیپور ڈیالوگ میں کرشینڈی پر بہت سارے اپیسوٹس ہیں بیسک باتیں جان لیجئے پھر تو سوال پوچھنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے نیتیش کالیا سر آج کل تھوڑا بیزی ہوں مگر جیسے ہی دیکھا دین کی دعوت ہے ترنت آن لائن آ گیا کانٹمس دین کی دعوت سر پرشن ہے مسلمان ہونے کے لئے خطنہ کرانا کمپلسری ہے یا نہیں سب اسلام میں جو اریجنل ٹیکس ہے اس میں کہیں خطنے کا ذکر نہیں ہے اور اس کا کوئی قرن بھی نہیں ہے کیونکہ جس قرن سے خطنہ کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی چیز بھی نہیں ہے وہ یہودیوں کی ہے اسلام کی بیسک جتنی باتیں ہیں وہی لگ بھگ ساری کی ساری یہودیوں سے غرصائی سے لگئی ہیں وہاں سے آیا اسلام کی کسی کتاب میں خطنے کا معاملہ نہیں ہے یہودیوں کی پریکٹچس سے جو مسلمانوں نے اپنا رہی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مسلمان دوستوں کو جنہوں نے اپنی بچوں کا خطنہ نہیں کرایا میں جانتا ہوں ایسے مسلمان دوست ہے میرے انہیں نہیں کر آیا کہتے ہیں بہت تکلیف ہوتی بچوں کو اور انہیں نہیں کرائیں گے اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی اوثنٹک بائی گرافیز ہیں محمد بن عبداللہ کی ان میں کہیں ایسا اولیک نہیں آتا کہ اس نے کروایا تھا تو کیونکہ اسے ادرش مانا جاتا ہے تو پھر اس کا عرض یہ ہوا کہ نہیں کرانا چاہیے آپ سب لوگ خواریز ہو رہے ہیں دسک نائٹ ہاوویل فائیو فیٹ سکس انچ اجمل کساب انجوائے ہنڈرڈن تھٹی ٹو فیٹ ہو یہ اللہ کے رحموں کرم کو بھی سمجھ نہیں پائے ہیں اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا یہ کی آنسر ہوتا ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے شومنگ کا ایک طریقہ صاحب غوتے لگانا دنگال جی کہہ رہے ہیں حضرت طفیل آپ نے کہا تھا کہ دو لوگوں کی گھر واپسی کرنے لگتا ہے آپ کا شو کلیم صدیقی نے بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ حضرت بھاگوت کو دیکھا روشنی ڈالے دیکھئے صاحب وہ تو دین اس طرح کی سوچتا ہی ہے وہ جتنے ہوں گے ان کا کنسپٹ ہی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام آئے گا ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی اور اس کے بعد خیابت ہو جائے گی دنیا کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ ان کا کنسپٹ ہی ہے تو وہ تو کلیم ہو یا کوئی ہو وہ سب کی کوشش یہی ہے وہ یہ کریں گے اور وہ ایسا نہ کریں اسی کے لیے ہم دین کی دعوت لیے بیٹھیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے جو کلیم شدیقی کر رہا ہے کہ اور لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچے تو وہ سوال پوچھیں کہ صاحب یہ دین ایسا ہوتا ہے روزے میں یہ ہوتا ہے جو سوال پوچھیں گے تو کلیم شدیقی سیدھا ہوگا اور حضرت بھاگوت صاحب ان کے بارے میں مجھے شوہ نہیں دیتا میری کشمتہ سے باہر ہے میں سہمت نشے دروب سے نہیں ہوں ان کی باتوں سے یہ پکی بات ہے آپ ہی کی طرح میں بھی سوچتا ہوں مانیش کمار جی کلٹ اسٹل دین اسپریڈنگ ان مینی کنٹریز میری جی میں صاحب اس کا جواب میں دینا چاہوں گا یہ بات سرے سے غلط ہے دین چھوڑنے والوں کی بھیڑ ہے دین خبول نہیں ہو رہا پیسے دے کر یا بے حقوق بنا کے کہ تمہیں یہ کر دیں گے تمہیں وہ کر دیں گے یہ سب ہو رہا ہے اور وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہیں اگر صرف یہ ڈر نکل جائے کہ ہمیں مار دیا جائے گا تو دین چھوڑنے والوں کی سب سے بڑا ہے سب سے آگے جھنڈا لے کے ہیران ہوگا بڑے پیمانے پر سعودی عرب ہوگا پاکستان ہوگا بھرے پڑے ہیں لوگ یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ دین ساری دنیا میں سپریڈ ہو رہا ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل غلط خیال ہے غلط خیال ہے نیکسٹ دشند پرمار خواجہ بنت الازوار نام کی مئلہ محمد کی سینہ میں تھی ایسا ایک شگوفہ مومنوں نے پھیلا رکھا ہے دھونے پہ پتا چلا کہ یہ بھی ٹوٹل جھوٹ ہے یہ آپ سے ہی سکھا واہ دشند جی ملائی نیکسٹ ملائی ایسا بنا دے نا چاہیے ایسا دبلو سے بہت آگے انقلی بیرال پٹیل نیرے جاتری سار is the first one who made me think about islam he has immense knowledge پرنام نیرے صار جی پرنام میرال جی آپ کو بھی پرنام یہ سنگے اچھا لگ نکل گوڑے اس اسلام ورس دن نارسیزم انڈار مسلمس ورس دن نارسیز میٹر اور دوسری آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں دائی بن کیا بات ہے at prod please simplify شدی process of دین گرسیت شدی کے دو پرکریہ ہے ایک تو آری سماج کرتا ہے شدی سوا ہے دلی میں باؤں میں میں آپ صرف سوچت کریں نمبر ان کا گھومائے ان سے بات کریں آپ بھارت میں کہیں کرنا چاہیں گے وہاں پہنچ جائیں گے ادھیکاری ہیں کوئی چارج نہیں ہوگا ترن شد کر دیں گے اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں ہے نہیں ہو رہا تو فیو جی نہیں ہو رہا میں نے لوگوں کو دیا تھا نمبر کوئی کونٹیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے دو تین چار مہینے ہو گئے آپ تو کہاں کے لئے کہہ رہے ہیں مہراشتر کا ہی تھا کوئی مجھے بتائیے میں کلی آپ سے میں مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کلی کرا دوں گا یہ کام جی اس میں کوئی شدی سوا نام سے ایک سنستائی جو یہ کرتی ہے دوسری ہندو مہا سوا ہے مگر ہندو مہا سوا نشٹ پرائے ہیں ان کے لوگوں سے بات کرنے سے بات نہیں بنے گی آری سماچ کے لوگ کرنے میں کرا دوں گا ترنت کرا دوں گا سوچید بھر کریں گے وہ ہندوستان میں جاؤں گا اپنے خرچے جا کر دیں گے شدی سوا کے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں آہ تو بالکل نیر جیب آپ ترنت تفیل جی کو بتائیے جس سے یہ کارے ہو چکے ہاں آہ سٹین او کلاسز ہندووں کو آتا رکشہ کے لئے سیوہ نبرت فودیوں کو ہر کالونی میں نیوکٹ کرنا چاہیے اس سے ہماری رکشہ اور فودیوں کو سممان ملے گا جب تک اپنے آپ نہیں سیکھیں گے اپنی رکشہ کرنا کون کرے گا یہ تو سوچنا ہی تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے کہ ہمیں ان کو نیوکٹ کرنا ہے اپنا گھر بچانے کے لئے جبکہ آپ اسی پردشت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو ویری بیڈ آئیڈیا نیکسٹ ویرال پٹیل توفیل سر ایس آلویز ایس آلویز ایس بیسٹ اوکی حرشد مالوے یہ بڑا مجبوط سوال ہے صاحب سنیے آپ اس کو دیندار مومین سڑک سے جا رہا ہے اور اچانک سامنے سمبوک کرتے ہوئے کتے دکھ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کتے کا روزہ ٹوٹ جائے گا پکا لیکن ساپ کتہ تو سامنے سے نکلنے سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مومین کا ٹوٹ جاتا ہے مومین کا ٹوٹ جاتا ہے بھی عورت ہو کتہ ہو عورت اور کتہ تو برابر ہے گدہ گدہ بھی ہے عورت کتہ گدہ سب برابر ہے روزہ دار اور مومین کے لئے اپسرڈٹیز ان دین واپس لینے کی تیاری نہیں کی گئی اور جب یہ دھرم بھشٹ کیے جا رہے تھے تب تلوار بھاری پڑی بعد میں واپس لینے کی کوئی واغستہ نہیں کی کسی نے نہیں کی جہاں جہاں واغستہ ہوئی وہاں سب واپس ہو گئے سپین نے کی ختم ہو گیا کچھ نہ ہوا بھارت اتنے سالوں سے تیرے سو ورش ہو گئے جوچتے ہو ہمیں اس کے باوجود بھارت پورا مسلمان نہیں ہو سکا اگر ہم شدیاں کرنے شروع کر دیتے تو یہ پاکستان منگلے دشکوش نہ بنتا سمسیاں ہماری یہی ہے اور اس کو یہی راستہ ہے اس کا نیکسٹ جگ پٹیل ایک مزیدار بات ایک سوال ہے دھرتی ٹرانجٹ کیمپ ہے ہاں اصلی دنیا جنت ہے تو جلدین نہیں چاہونا پھر دیت کیوں لگا رہے ہو جا کے کوئی راستی ہاں وہی تو کہہ رہے تھے ہمارے وہ پاکستانی جنرلسٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ جنت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جانے کو کوئی تیار نہیں جانے کو کوئی تیار آجا یہ ابھی کیا پچھلا سوال کیا تھا اس کا میں بھی ایک کچھ جواب دینا چاہتا تھا کیا سوال تھا پچھلا بھول گئے چھر یہ کوئی بات نہیں ہاں چھر یہ تھا نیکسٹ گجارن کریشن دھرم سر اکسی کار کرنے کے بعد اس وقت کو اپنے پہن آدھار کروانا انویارک کیجئے یہ سوال تو ہو چکا ہے دیویندر شروعہ مجھے یہ دیکھ آشر ہوتا جب پڑھے لکھے مسلم بھی ان باتوں پر وشواس کر لیتے ہیں نہیں کرتے بھائی اسلام چھوڑے تو مسلمانوں کو صدیاں گزر گئیں لوگ نہیں کرتے اسلام پر وشواس مگر ان کے پاس لوٹنے کا رستہ نہیں ہے ان کا نام مسلمانی ہوتا ہے وہ نکاح کرتے ہیں بچوں کا خطہ کرا دیتے ہیں اگر ساتھ میں اگر مسلمان نہ بیٹھا ہو تو بڑے پریم سے شراب پیتے ہیں بیاج آرام سے دیتے ہیں اسلام کی بیسک باتوں کو نہیں مانتے فوٹرگرپ بھی بناتے ہیں پکچر بھی دیکھتے ہیں پین کارڈ آدھار کارڈ پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس سب لیتے ہیں اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے یہ ہم کو لگتا ہے چونکہ ہم نے کوئی رستہ نہیں دیا ان کو واپس لوٹنے کا واپس لوٹنے کا رستہ دیجئے شدی کا رستہ دیجئے اسلام کی اتنی بڑی آنڈی کھڑی ہوگی لوٹنے والوں کی ہم سے نہیں سمالی جائے گی واہ اگلا سوال ہے دین کے پجاری روبرکول جی کہہ رہے ہیں دین کے پجاری شریمان مہنداز گاندھی کی جنم تیتے پر دین کی دعوت کیا بات ہے سبحان اللہ دین کا پجاری کیوں کہہ رہے ہیں دین کا امام ہے پجاری کہاں یہ دین کا امام ہے جو تیر میں داس رگوپتی راگو راجہ رام دیش بچا گئے نہ تھو رام یہ بتاؤ کہ خدا جب بہتر ہور دے گا تو یہ ملہ کٹے ہوئے ہتھیار سے کیسے کھدا ہی کرے گا سب ہتھیاری نہ ہوگا وہاں تو بطن تو ہی ہی رہ جائے گا مٹی میں یہ کرے گا کیا یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سیکس آفٹر ڈیتھ اس کے لئے بیسک چیز سیکس کے لئے باڈی چاہیے نا وہ تو ہے نہیں تو کرے گا کیسے یہ تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا وکاس پانڈے گرو جی چرنس پرش پہلے تو گھر والے ہی پاگل گھوشت کر لے جبتے ہیں اسلام کے بارے میں بات کرنے پر مارک درسل وکاس جوجنا تو پڑے گا اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نیرہ جتری ان کی پروار کے لوگوں نے کٹھور دھن سے لیا اس بات کو ٹھیک ہے ابھی تے کرنا ہوگا کہ اپنا بیکتیت پروار یہ راشت کون بڑا ہے آوشکتہ پروار کی ہوتی ہے سمجھ سے آئے گی یہ نشید بات ہے مگر تیتو کرنا پڑے گا یہ تو ہوگا مشال کٹھری پلی شید مور لائٹ آن وات کنگ سلمان is doing for correcting اسلام's cause can he pull it through انڈین مسلم don't support him for sure انڈین مسلم کریں گے کیا جو کوئی oppose کرے گا اس کو حجانے سے ونچت کر دے گا تب کیا کرے گا یہ اوقات نہیں ہے یہ ٹپکل ایکزامپل ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چائے سے زیادہ کیدلی گرم ہے پلکل ہندوستان ہے جہاں ترکی کی خلافت ختم کرنے کے خلاف آندولنچلا آخری دیندار یہی ہوگا اسی دھرتی پہ یہی ہے سب سے کلیسی جگہ گدھے یہاں ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے سٹرینجر سنگھ تو فیل سر آپ کے مطابق شدی کر لگا سب سے بڑا روڑا آڑچن آج کے سماج میں کیا ہے کوئی رستہ نہیں ہے اس کے لیے بات اب شروع ہوئی ہے اب شروع جب ہم لوگوں نے بات کرنی شروع کی ہے اور کوئی سمجھ لیے پانچ ساتھ دس سال پہلے پہلے آرے سماج نے بہت شدیاں کی ہیں مگر وہ ٹھنڈا پڑ گیا یہ بات اب شروع ہوئی ہے بڑے پیمانے پر بات شروع ہو لوگ اس کے لیے تیار ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ایک نام بتاتا ہوں آپ کو آپ کو دھیان ہوگا کچھ سمیں پہلے بھی تین سال تین ساڑھے تین سال پہلے بلہ بگڑ میں ٹرین میں جھگڑا ہوا تھا ایک لڑکے نے نریش نام کا تھا یا کیا اس نے اس پر حملہ کیا اور پھر چاکو اس نے کسی کا چھین کے اسی سے مار دیا تھا ایک کو ٹرین کا لوگل اس کا جھگڑا ہوا تھا میں انہوں کو جانتا ہوں اس لیے کہ وہ لڑکا اور اس کا بڑا بھائی دونوں میرے پاس رہے ہیں ڈرائیور کے ناتے کوئی سال ڈیڑھ سال وہ جب چھوٹ کہہ رہا تو وہ بھی رہا اس سے پہلے اس کا بھائی رہا اس کی ماں مولی جاٹ ہے یعنی اس کا نانا مسلمان تھا اس لڑکے کا اس کی ماں ماں کے پتہ مسلمان تھے ہندو بنے جاٹ اس کی ماں مولا جاٹ تھی ایسے بہت سارے ادھارن ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے رستہ دیجئے بہت آسانی سے ہو جائے گا آخر تیاغی کیوں لکھ رہا ہے مرغوب تیاغی اگر اس کی تیاغیوں میں کوئی نشتہ نہیں ہے تو کیوں لکھتا ہے کشمیر میں سارے ہی لکھتے ہیں اپنا بٹ کیوں لکھ رہے ہیں دھار سب اس کا کارانہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جس جس گروپ میں آگئے ہیں تو لفنگوں کا گروپ ہے وہ رشیوں کا گروپ ہے رشیوں سے جوڑ کر اپنے آپ کو مگر اس رشیوں کی پرمپرہ میں لانے کے لیے کوئی رستہ تو دینا پڑے گا جی نیکسٹ عرون جوشی تفیل جی کی نظر پربین شاکر کا ایک شیر ہے اے میری گل زمین تجھے چاہت ہی ایک کتاب کی اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا بہت خوبصورت غزل کیا دلائی آپ نے اس نے کمال کر دیا بہت خوبصورت غزل ہے شاعرہ بھی بہت اچھی تھی بہت اچھی شاعرہ تھی بہت جلدی رفتت ہو گئی جی ابھی حال میں کوئی دو مہینہ پہلے میں نے اس حال پھر لگا کے پربین شاکر کی پانچوں کتابوں کا ایک جز بنا کے لیا ہوں مارکٹ میں آئی ہے میں تو ایڈٹر کے ناتے تھا پربین شاکر کی پانچوں کتابوں کا کلام ہندی میں پہلی بار آیا اردو میں بھی پانچوں کتابیں نہیں آئی ہیں بہت زبردر شاعرہ ہے بہت زبردر شاعرہ آپ نے اچھا شیئرہ دے لیا ہے دھنیواد نیکسٹ سمنت اداس مجھے آج تک پتا نہیں چلا کہ جنت کی پرانیوں میں سراخ نہیں ہے تو آدم نے پھل کیسے کھایا اور آدم نے ہوا کے ساتھ شاعر ایڈی سنبند کیسے بنایا خصوصی ہوگی ایک عبداری کی اجارت ہے ہاں بالکل بالکل سارے عیب محاف ہیں سارے عیب محاف ہیں ایک صاحب جنت میں گئے تو دیکھا کہ وہاں بڑی دھول سی اڑتی دیتی تھی سب سوکی سوکی جنت تھی تو ایک دن فرشتہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا جنت میں شراب کی نہرے ہوتی ہیں اور ہوریں ہوتی ہیں اور یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اس نے کہا یہ سب تو جنم میں ہوتا جنت میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں لے چلو کہ وہاں لے چلیں گے گھومال آئیں گے شرابی کبابی ایک آدمی ایک لڑکی کو لیے ہوئے پیڑ کے نیچے پڑا تھا اور شراب کا جام رکھا تھا تو انہوں نے اس سے فرشتے سے کہا میں ان کے پاس جا سکتا بولے آپ بہت خریب مجھ جائیے گا میں نہیں جا سکتا مگر بات کر سکتے یہ پاس گئے اس سے بولے ابے تم تو ماں بھی سالے بہت مزہ کرتے تھے ماں بھی شراب پیتے تھے اور لڑکیوں سب گھوماتے تھے یہ سب ہوتا تھا اور یہاں بھی تم یہ کر رہا ہو جام لیے بیٹھے ہو تو اس نے کہا صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ جام دیکھ رہے ہیں بہترین بل لور کا جام ہے اور یہ شراب سنگل مالٹ ہے میں اس شراب جام میں بھڑتا ہوں اور جام ہوتوں کے خریب لاتا ہوں تو جام میں سراخ پیدا ہوتا ساری شراب بھیجاتی ہے اور آپ یہ ہور دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی سراخ نہیں ہے تو یہ معاملہ کچھ ہی ہوں ہے معاملہ بڑا کامپلیکیٹڈ ہے شراب انتداز آدم کو جنت میں بہتر انہیں کیوں نہیں ملی اور ملا تو چھوڑو دکھا بھی کیوں نہیں کیا چھوڑو دکھا نہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ بھی ہماری بھی سمجھ میں نہیں ہے شراب انتداز تفیل جی کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ یونیورس کا سب سے بڑا اوملیٹ رول کا ذکر کہاں پر ہے قرآن میں قرآن ٹوینٹی ون پوائنٹ ون زیرو فور ذرا پڑھئے خصوصی ویگیان ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھئے صاحب قرآن نہیں ہے میرے پاس وقت میرے پاس ہے صاحب نیرد جی کے پاس بھی ہے میرے ہاتھ پہ رات کے داؤں پر نہیں یہ ویہ دن ہوگا جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس دن خطوں کا تمہار لپیٹا جاتا ہے جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر چھوڑیں گے یہ ویہ وعدہ ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا تمہار لپیٹا جاتا ہے اس لیے یہ آملیٹ رول بنا دیا اسے اچھا ہے جس دن ہم آکاش کو لپیٹ لیں گے جیسے پنجی میں پنے لپیٹے جاتے ہیں جس پرکار ہم نے پہلے سرشٹ کا آرم بھا کیا تھا اسی پرکار ہم اس کی پرارا ورطی کریں گے واؤ 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 ہمارے ضنجن سر ایکس مسلمز کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام میں ڈیموکرسی ہوتا ہے نہیں پر انڈین مسلم اس پر کترک کرتے ہیں بس تو آپ کو ہم اتنا مسالہ دیتے رہتے ہیں اس کا اپیوک کیجئے نا کہاں سمجھتے ہیں پرابین کھا سے ایکس مسلم چینل پہ بہت انفو ریویل ہو رہی ہے سنی شیعہ کے گھر پہ کھانا نہیں کھاتے سنی کو سکھایا جاتا ہے کہ شیعہ کھانے میں تھوک لگاتے ہیں سنی کے گھر میں باقیوں کے الگ برطن ہیں ٹھیک بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شیعہ ہزارات کھانے میں سوک دیتے ہیں یہ بات نورمل ہے کہی جاتی ہے بڑے پیمانے پر یہ بات کہی جاتی ہے اور وہ نجس کہتے ہیں ناپاک کہتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بلکل پکا ہے پکا ہے جی نیکسٹ پیندر پاڑے رشی برند کو برندن سینہ کو پڑھنے پر میں پیغمبر کے منوروں کا ٹھیک سے پتا چلا آج پتا چلا کہ اس نے اپنے سے سو گنا ادھک منوروں بھی اپنے انیوائیوں کو بنایا کریکٹ ارندم سرکار تریدیو کو پرنام پرونام فتاوہ عالمگیری کی ایک وولیوم سے تہرات دوسرے وولیوم سے نکھا تیچھے تین چار وولیوم سے قسم محدود جہاد ان کے بارے میں الوکپات کیجئے بنگلہ میں پرلیا میرا سر گھوم گیا لیکن صاحب ہم سب سے پہلے تو وولیوم تھری لانے والے ہیں جو بہت شیگر آ جائے گی بہت شیگر کا مطلب ہم اس کو گھنٹوں میں گن رہے ہیں اس سمیں وولیوم تھری میں یہ قسم حضور جہاد تین وولیوم تھری میں ہیں اور یہ تھری وولیوم سب سے پہلے آئے گی عطاق بھی ہے اس میں جی غلام next apostate امام کو بلائیں دعوت پر کبھی دیکھ اس دین کی دعوت تو انہی تین لوگوں میں ہوگی اس کے علاوہ دوسرے دیگر پروگرام سے ہم ان کو بلاتے ہیں بلائے بھی ہے نتین کمار جہادی کو پگ فیٹ میں جلانے سے جنت کا راستہ بند ہوگا کیا یہ بہت اچھا سوال ہے یہ ہے سیروریزم کا اچوک علاج ہے یہ یہ علاج ہے کہ سور کی خال میں آپ جو آتنکی ہیں ان کو باندھنا شروع کر دیجئے دفنانے کے لئے سور کی خال میں سور کی چربی لگ شروع کر دیجئے ایک دم سے آتنک پر اثر پڑ جائے گا یہ بلکہ نہیں تو ان کا cremation کیجئے کیونکہ terrorism has no religion risk کا terrorism اور سٹی گلاج اور ہمارے حکمرانوں کے آنکھ کے سامنے سے وہ secularism کا پردہ ہٹے تب ہے سنجے بھارت باج نمسکار to trials and religious category کی بک ہے یا sex توبہ 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 کیا کفر کہا ہے آپ نے سیکس کی ہے تو کام ستر کے اوپر نہیں صاحب حدیثوں کا کوئی میچ نہیں حدیثوں کا تو میچ نہیں ہے وہ تو صاحب غزب کی چیز ہے اس کا کوئی کہنا ہی نہیں ہے کام ستر چھوٹی کتاب ہے کام ستر کے بارے میں ان کو بہت بھرم ہے کام ستر سیکس کی کتاب بات کہتا ہوں کہ چھ دسمبر کی صبح آٹ سے ساڑھے آٹ بجے ہم لوگ اس کائرکو کریں گے ہم سب لوگ اس میں سملit ہوں اور اس کا ویڈیو پہلے بھی ڈالا بھی جا چکا ہے کہ پورو جوں کے لیے جو اسلام کی آندھی کا شکار ہوئے جو نیون تم دس سے اٹھارا کروڑ ہیں جن کے لئے رونے والے بھی شیش نہیں رہے ان سب کا شاد کریں اور دھان کریں اس بات کا کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے اس بات کے اس مرن سے ہی اس کا راستہ کھلے گا کہ یہ دوبارہ نہ ہو جائے چھ اکٹوبر کی صبح یہ اموسیہ ہے اور سر پتری کا دن ہے اس دن سارے ایسے پورو جن کا شاد اور اس میں دھیان نہ کیے گا جیسے میں پروار کا بڑا لڑکہ ہوں تو مجھے شاد دکھا دکار ہے میرے بھائیوں کو دکار نہیں ہے مگر اس شاد میں ہم سب سم لیت ہوں ہمارے 32 فیٹ والے ہور جو مینار کے برابر ہے اس کے پاس جممن میاں پہنچیں گے کیسے مینار کھڑی زڑا رہے گی آپ کا جواب مل گیا ارشد مالوے کتے کے علاوہ دوسرا پرانی کرتے ہوئے دکھے تو کیا بتا دیا نا گدھے کے بارے میں بول دیا آپ باقیوں بارے میں کچھ مینشن نہیں اس کے لیے آپ کو کسی مفتی سے پوچھنا پڑے بکاس 6 اکٹوبر 8 نہیں 6 اکٹوبر 6 اکٹوبر دھائن کر لیجی گا سر پیتری 6 اکٹوبر اور صبح آٹھ سے ساڑھے آٹھ اس کا کرم کان پورا بولا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو دودھ تل کالے تل سفے جو کشا پانی اتنا چاہیے بس نیکسٹ مردودو ظالمو کافرو حضور کی نندہ کا پورا شوق کرو ہو ہم مومنوں کی ذات کو پروک کرو ہو وازب القتل ہو سالو پہلے نہیں یہ سالے باقی وازب القتل ہیں اس میں دور نہیں مٹ ڈالو ہماری آج ہی ہیں ہم اسی خوشی میں استنجا کرتے ہیں مہیش پنام what's difference in good islam and bad islam according to me din is only true islam who are پسماندہ مسلم good or bad کے چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اتنے سارے سوال ایک ساتھ the same difference between cancer bad cancer and good cancer ایسے ہی سمجھ سپرتیو میں گاندی مسلمان تھا بکواس ہے اس پہ مجھ جائیے یہ ہمارے ایک بہت زبردست rumor پھیلانے والوں کے دور پھیلائی گئی اب ان کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں یہاں پہ روبر کول جہادی کے شریر کو تین دن سڑھنے نہیں چھوڑ سکتے کیوں بھئی بدبو کیوں کھائیں ہم تو کریں اسلام کے کچھ کیسے چھوڑا بھی اگر سب کھون ہوتا ہے رسول جیسا نہ ہو تو مومن کیسا اچھا یہ بات ہے سنت کی بات پھر رہے تو یہ کہ رہے ہیں سب پھر مجھے دین کی دعوت دینے والے مولانا کو میں نے بول دیا مجھے 33 سال کے عمر میں خطرہ اور بیٹھ کے اس تنجا کرنے سے پورا پرابلم ہے اوپر سے اتنا فتوہ دین جان کی خطرہ آج دو ہفتہ ہو گیا مولانا مجھ سے بات نہیں کیا اردم آپ دھرم کی دعوت دیجی اب اسے وہ تو بھگ گیا مگر آپ اسے کہیے کہ تو آ اپنے گھر واپس لوٹ دیمتار ابو بکر سل پلیز ان ڈائٹ ان ایوری سنن ابی دعوود حدیث نمبر 2061 سہی مسلم 626 سنن ابن مجھ حدیث 1944 آپ ہی بتا دیں کیا ہے حدیث تین جگہ آپ کوٹ کرنے ابو دعوود میں اور سہی مسلم میں اور سنن ابی ماجہ میں کیا ہے یہ تو قوز قویسٹن ہے یہ قوز قویسٹن ہم پہلی خیئی بار کہ چکے ہیں ہم سے قوز قویسٹن نہ پوچھا کریں کسی وائی ٹی کے تھرڈ پر ایک مسلم کو قرآن کی سرح سے کاؤنٹر کیا تو دوسرے مسلم نے میری تاریخ پہ یہ کومنٹ کیا ماشاء اللہ بھائی آپ نے یہ جو بات لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اللہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے آمین سب سنجھے جی اور نیرل جی کی وجہ سے آپ سب کو پڑھام ڈاکٹر اور گیس کی مریض بڑھیا کا قصہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بنا چشمہ پہنے وائی وکار سے پیڑی تائی کو کیپسول کے بجائے پیپنی دے دی جو جا کے آخر میں اٹک گئی تائی نے اگلی اچھا ہے پرسو جی اچھا ہے اچھا رام دیکھشت بکری کی آدمے سپردوش ہونے پر کیا روزہ ٹوٹے گا ہاں ویسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ سارے رشی مونی تو گائے پالتے تھے یہ بکری کیوں پالی باپو نے دو اکٹوبر ہے یہ سوال بکری کا کا کرن تھا اور اسی سندر میں پھر یہ سوال بھی آئے گا کہ بکری کی یاد میں سب دو شون پر روزہ ٹوٹے گا سچن کمار سر رانہ ایوب کو اس تنجا سیکھ نے بولا بلوک مار دی مجھے انسٹا پر اب کیسے سیکھوں گا سر بہت اچھا کامیابی ہے کل عرفہ بھاگ گئی نہیں فیاض کے سامنے سے باقیہ کیا تھا وہ ایک وہ اس کی کلوہ کیا نام اس کا آشتوش اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے صرف ہندی کر کے ست ہندی اس ست ہندی پر کوئی اسی کو انہوں بلایا تھا اس فیاض تھے اور عرفہ بھی تھی اور یہ آپ کا فیضان مصطفی بھی تھا تو فیاض کی باتوں کو سن کے دونوں رخصت ہو گئے فیضان مصطفی اور عرفہ دونوں کھسک بھی بات کا جواب نہیں دیا اس کیا سوال پوچھے انہوں نے جو اتنا ناغوار گزرا بیسک بات کہی تھی دنیا بھر میں یہاں پر بھارت میں علپسنگیوں کا مطلب ہے مسلم اور مسلم کا مطلب ہے اشراف مسلم اب پھر انہوں نے اپنے جو ترقے ہیں وہ سارے دیئے جس کا کسی جواب ہے ہی نہیں سارا تو کتابوں میں لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا جب بھی سوشل جسٹس کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سارے جتنے بھی اشراف مسلم ہیں وہ ہندووں کے سوشل جسٹس سے چنتاتر ہو جاتے ہیں اور مسلم کبھی نہیں دیکھتے ہیں بڑھی بات بہت بات دراشا ہی کر دیا بلکل اسی کے ساتھ ہم جناب تفائل صاحب کو جناب نیرہ جتری صاحب کو ہم ستنجا کرتے ہیں اور ساتھ میں ستنجا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے سبی درشکوں کو کڑا جہن وندے واندے واند راب موسیقی 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 موسیقی